میکنیکل سٹاپ واج ایسی گھڑی جو وقت کے دو لمحوں کے درمیان ٹائم کو نوٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے میکنیکل سٹاپ واج ایسی گھڑی جس کو چلانے کے لیے اس پر کوئی میکنیکل کام کیا جاتا ہے جس سے وہ انرجی لے کر چلتی ہے میکنیکل سٹاپ واج کے اوپر ایک بٹن ہوتا ہے اس کو دبانے پر اس کی بڑی سوئی چلنا شروع ہو جاتی ہے اسی بٹن کو دوبارہ دبانے پر اس کی سوئی جہاں ہو وہیں رک جاتی ہے اسی بٹن کو تیسری بار دبانے سے وہ سوئی واپس صفر پر آ جاتی ہے یا میکنیکل سٹاپ واج کو ری سیٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک اور بٹن ہوتا ہے اس کو دبانے پر سوئی صفر پر آ جاتی ہے میکنیکل سٹاپ واج کی باؤنڈری کے ساتھ کچھ لائنز لگی ہوتی ہیں یہ لائنز سیکنڈز کی لائن ہے ہر ایک لائن ایک سیکنڈ کو زہر کرتی ہے اس میکنیکل سٹاپ واج کے درمیان میں ایک چھوٹے دہرے میں اور سکیل ہے یہ سکیل منٹس کو زہر کرتی ہے جب بڑی سوئی ساٹھ سیکنڈ مکمل کرتی ہے تو چھوٹی سوئی ایک درجہ آگے ہو جاتی ہے جو ایک منٹ کو زہر کرتی ہے میکنیکل سٹاپ واج کا لیسٹ اکاؤنٹ زیرو پوائنٹ ون سیکنڈ ہے جس کا مطلب ہے یہ ایک سیکنڈ کے دس میں حصے تک صحیح پمیش بتا سکتی ہے میکنیکل سٹاپ واج کی اگر سکیل پر نظر ڈالی جائے تو جیسے یہاں سامنے فورٹی فائی والی لائن ہے اس کے بعد فورٹی سیکس والی لائن ہے اس کے بعد فورٹی سیون والی پھر فورٹی ایٹ پھر فورٹی نائن اور پھر فیفٹی والی لائن ہے یہ ایک لائن ایک سیکنڈ کو زہر کر یہ فورٹی فائی سیکنڈ فورٹی سیکس سیکنڈ فورٹی سیون سیکنڈ فورٹی ایٹ سیکنڈ فورٹی نائن سیکنڈ اور پھر فیفٹی سیکنڈ ان ایک سیکنڈ والی لائن سے دوسری سیکنڈ والی لائن کے درمیان مزید پانچ چھوٹی لائن ہیں جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک سیکنڈ کے پانچویں حصے تک صحیح پمیش بتا سکتی ہے اگر اسی طرح سیکنڈ والی ایک لائن سے لے کر اگلی لائن تک درمیان میں دس لائنز ہوں چھوٹی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سٹاو واج ایک سیکنڈ کے دسویں حصے تک سہی پمیش بتا سکتی ہے ڈیجیٹل سٹاو واج ڈیجیٹل سٹاو واج بھی بالکل میکینیکل سٹاو واج کی طرح ہی کام کرتی ہے لیکن اس میں ٹائم ڈیجیٹ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اس کے اوپر بھی تین چار بٹن ہوتے ہیں ایک بٹن سٹاو واج کو سٹاو کرنے کے لیے ہوتا ہے ایک بٹن روکنے کے لیے اور ایک بٹن ری سیٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر جو ٹائم ہوتا ہے وہ ڈیجیٹ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اس کی مختلف شیپس ہوتی ہیں یہ ہینڈ والی بھی ہوتی ہے کلائی پر باندھی جا سکتی ہے اس کا لیسٹ اکاؤنٹ زیرو پوائنٹ زیرو ون سیکنڈ ہوتا ہے جس کا مطلب ہے یہ ایک سیکنڈ کے سمیں حصے تک سائی پمیش کر سکتی ہے موسیقی موسیقی